جے شریف مہاکال دوستو کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھی ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کو لے کے چلوں گا اجین کے درشن کے لیے اور پورے اجین کے درشن کروں گا ماتر سو روپے میں جی ہاں دوستو اگر آپ اجین درشن کے لیے آنا چاہتے ہو تو ماتر سو روپے میں اجین سے آپ کو ایک بس ملے گی جو کہ آپ کو پورے اجین کے جتنے بھی یہاں پہ صدھ مندر ہے ان کے درشن کرائیں گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جس مندر میں آپ کو یہ لے کے جائیں گے اس کا سارا ویبرن یہاں پہ دے رکھا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں شریف مہاکالیشون مندر کے آپ کو پورے درشن کرائیں گے ویڈیو پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو دوستو ہم نے اپنی ٹکٹ لے لی ہے ٹکٹ کا پرائز ماتر سو روپے ہے اور سب سے بڑی ہے میں کہوں گا سو روپے میں آپ کو پورا اجین کے درشن یہ کرائیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لے کے چلوں گا جنتر منتر پہ کیونکہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی تو آپ کو سب سے پہلے جنتر منتر اور اس کے بعد آپ کو سارے مندروں کی سیر کراؤں گا تو چلیے دیکھتے ہیں تو یہاں پہنچ کے سب سے پہلے ہم نے دس روپے کی ٹکٹ لے لی ہے اور ابھی ہم چل پڑے ہیں اندر تو یہاں پہ پانچ انتر بنا رکھے ہیں اور یہ ہے انتر راجہ جائے سنگھ کے دوارہ بہت ہزاروں سال پہلے بنوائے گئے تھے جس کی آج کے سمیں میں بھی اگر آپ اپنی گھڑی سے سمیں ملا کے دیکھو گے تو بالکل ایکوریٹ بالکل صحیح سمیں بتاتا ہے اور آپ کو جائپور میں اور اجین دو جگہ پہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہاں پہ اجین میں کرک ریکھا یہاں سے ہوگی گجرتی ہے تو سورے کی ریکھا یہاں روشنی شدی پڑتی ہے تو جس کارن سے یہاں پہ ان کا نرمان کیا گیا تو جو سب سے پہلے آپ یہ ینتر دیکھ رہے ہو اس کا نام ہے شکو ینتر اور اس کے بارے میں یہ جو ہمارے گائیڈر جی ہیں وہ آپ کو پورے اچھے سے بتائیں گے تو دھیان سے سنیے اور یہ آپ کو بتائیں گے کیسے پرانے سمیں میں سمیں کی گھڑنا کیے جاتی تھی یہ ینتر منتر بے سالہ ہے اس کا نرمان 17 سے 25 ستی میں موچھوالے دیکھ رہے ہیں سواجہ سنگیر تو دوستو جو آپ یہ ینتر دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے شکو ینتر اور یہ ایک گوڑاکار اکریتی کے بیچ میں یہ بیچ میں ایک شنکو کھڑا ہے اور یہ جو سات ریکھائیں آپ اس کے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں یہ ساتوں ریکھاؤں پہ جہاں پہ بھی شورے کی روشنی پڑ رہی ہے وہاں پہ سمیں ہوں منت کی گھڑنا کر کے ہی ہمیں بتا رہے ہیں اس بچے سے دکھ رکھا ہے سارا اور پوری ویڈیو آپ اگر دیکھو گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا لیکن میں آپ کو شورٹ کٹ میں بتا رہا ہوں کی کیسے لوگ پرانے سمیں میں گھڑنا کرتے تھے اور انہوں نے جو ہمارے تین میں بڑے اچھے سے میں بتایا کی کیسے اس سمیں میں گھڑنا ہوتی تھی یہ دیکھیں ابھی سورے کی جو کرنے وہ ستھی جو ساتھوی ریکھا ہے ساتھوی سے پہلے چھٹی ریکھا میں پڑ رہی ہے اور اسی سے میں سمیں گھڑنا ہوتی ہے تو میں آپ کو پورے ٹیٹیل میں بھی بتا دوں گا لیکن تھوڑا ویڈیو لنبا ہو جائے گا تو اس لیے میں خود آپ کو ٹیٹیل میں بتانے لگ گیا ہوں تو چلیے آگے دیکھتے ہیں تھوڑا آپ ان کے بارے میں بھی سن لیجئے تو آپ کو اچھے سے پتہ لگ جائے گا جانا ہے مکرام پڑ رہی ہے چیز سے پڑ رہی ہے معلوم ہے اس لیے مکراسل بانتی ہے اس کو بڑتے ہیں نارے والے ینترہ دھمانی کا اکرتی بنیڈا ہے جس پرکار ڈھامنی بننے ہوئی اس پرکار سے یہ سیپ میں یہ انتر بننے ہوگا اس کو لٹن آڑی والے انتر ہے اس سیڈی دیکھ رہا ہے سیڈی سیڈ لیڈر اس سیڈی کو پر سوری گن پڑتی ہے ریفلیکٹ ہوتی ہے پرابرت ہوتی ہے اور یہ والی اسٹرومنٹ کام کرتا ہے میں نے ابھی آپ کو بٹایا اس سی انتر میں اکیس مار سے تیس تمبر دک سوری نورپون چلتا ہے سیڈی دیکھ رہا ہے یہ solارو کام شیفت ہے ہماری بابا کے لئے آج آج اوپر آجو اس کو بولتے ہیں سن ڈائل سور گھڑی سور اکرم نے چلنے والے گھڑی سور اکرم رہے گی کام کرے گی آنے شاہ کام نہیں کرے گی اب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دن کے دو پہر ہوتے ہیں دن کے دو پہر چلنے والے گھڑی سور اکرم رہے 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 گھڑی موسیقی 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 موسیقا 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 اور یہ سنگرہ شیخ آپ دیکھ رہے ہو سبی کے بارے میں انہوں نے بتا رکھا ہے اور تو میں خود حرانوں کی اتنے ہزاروں سال پہلے جب ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا اس ٹائم پہ بھی ہمارے ودوانوں نے جو ہمارے پندیت ہوئے ہیں جو ہمارے ویگیانک تھے انہوں نے اتنی گھنڈہ کر لی تھی کہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ ہم اکیلے سور منڈل میں نہیں ہے ہمارے ساتھ اور گرہ نقشتر بہت ہیں تو جیسے چندریان ٹو ابھی لینڈ ہوا ہے اس نے بتایا کہ پریتھوی کا ایک دن اور چاند کے چودہ دن ایک برابر ہے اور یہی باتیں گرنتوں میں پہلے لکھ دی گئی ہیں تو تو دوستو کیسے لگی آپ کو ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ جنتر منتر کی ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ نے یہاں سے کچھ سیکھا ہوگی سمیہ کرنا کیسے کی جاتی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کریں اور مومنٹ بوکس میں اپنی رائے جرور لکھیں اگلی ویڈیو میں آپ کو اگلے مندر میں لے کے جاؤں گا کیونکہ اس میں ویڈیو لنبی ہو جائے گا کہ میں آپ کو پورے درشن کراؤں گا تو اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں چینل پر بنے رہے ہیں چینل کو لائک سبسکرائب کریں جائے بھوڑے نات کی ہر ہر مہ دیو